پاکستان پیپل پارٹی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور باقی الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں آج کی جو ریلی ہے چار پانچ دن پہلے ریاست کے وزیراعظم راجع فاروق عیدر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے علاق پاکستان کے ساتھ انخراف کی ہے کہ میں سوچوں گا اور کسی اور ملک کے ساتھ جاؤں گا اس بات سے ان الفاظ سے جو کشمیریوں کی قربانیتی جو تحریکی ازادی کو بہت بڑا جٹکہ ملا ہے ہماری منزل پاکستان ہے اور پاکستان کے لوگوں نے کشمیریوں سے بڑھ کر کشمیر کے لئے قربانیت دیئے مسلحہ فواج بارڈر پر ہماری فاظت کاری ہے پاکستان کی سالمیت میں ہماری سالمیت ہے اور کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے کشمیر کا آر رستہ آر کافلہ پاکستان کی طرف جاتا ہے اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان انہوں نے بھی بڑے جو الفاظ استعمال کی ہیں ریاست کی وزیراعظم کے لئے ہے کہ ریاست کی وزیراعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ان کو یہ جو گالی والے الفاظیں یہ نہیں استعمال کرنے چیئے یہ اچھی بات نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ انہوں نے مرد حور سابق صدر پاکستان آسفل زرداری صاحب پر جو کہا کہ آپ اگلی باری آسفل زرداری اگلی باری آسفل زرداری دوبارہ حکومت میں آئے گا انشاءاللہ تعالی آسفل زرداری وہ شخص ہے جس نے بارہ سال سزا کاٹی عدلیہ کے فیصلوں کا اعترام کیا پاکستان پیبلس پاڈی نے محشہ جو عدلیہ کے فیصلے تھے شہید ذلفکار علی بٹو کو پھانسی جڑی محترمہ بینزیر بٹو نے عدلیہ کے فیصلوں کی پاسداری کی آسفل زرداری صاحب نے کی اگر کسی کو بہت شوک ہے تو انشاءاللہ تعالی انتخابات میں سب سے بڑی عدالت عوام کی ہوگی اور اس میں پھر اگلی باری آسفل زرداری ہے اور آسفل زرداری آئے گا اور آج ہم جو یہ تجاجی ریلی کارے یہ ریاست کے وزیراعظم کے اس سٹیٹمنٹ کے خلاف کارے جو اس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے اور ہندوستان کو اور ہندوستان کے میڈیا کو موقع دیا ہے سال ڈیٹھ دو سال پہلے کشمیر کے اندر جب میرپور کے مقام پہ بھی جلسہ ہوتا ہمارے چیئرمن بلاول پٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ مودی کے یار ہیں اور اس سٹیٹمنٹ سے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ واقعی یہ جو نواز شریف کے ادھر بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو باقیات ہیں یہ اس ایجنڈے پر تھے آئی میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو یہ بدواء لگی ہے ریاست کے لوگوں کی اس خون کی بدواء لگی ہے کہ یہ اپنی جاری ہیں اپنا کاروبار مودی کے ساتھ برنا رہے تھے اور یہ آج یہ عزارتی عظمہ سے بھی فارغ ہوئے میں ایک پر پھر آپ کا تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں ملکلی ناظرین آپ سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے ریلی نکالی جائے گی ریلی میں جو کارکون پیپو پارٹی کے بڑی اعتداد میں موجود ہیں یہاں پر ان سے بات کریں گے کہ وہ آج اس ریلی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ریلی نہیں بیسکلی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے کہ جناب بیس کیمپ کے وزیر آزم نے اپنی وفاداری چینج کرنے کے بارے میں سوچا ہے اور پوری کشمیری قوم کی طرف سے اس نے یہ بات کیا جس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں بلکہ جی ناظرین ابھی جو ریلی ہے وہ یہاں سے آغاز ہونے والا ہے ریلی کا اور آپ کو ساتھ ساتھ ریلی بکتاتے چلیں گے کہ یہاں پر ریلی میں جو کارکون ہیں پیپو پارٹی کے وہ باری طرح میں موجود ہیں یہاں پر جو کارکون ہیں یہ ان سے بات کریں گے کہ وہ آج پیپو پارٹی کی کال پر یہاں ریلی جو ابھی نکلنے والی ہے وہ آپ کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس دن کے حوالے سے جو ہم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں فاروق ایدر نے جو لفاظ پیش کیے وہ لفاظ جو ہے وہ پاکستان امران خان کا نیا ہے یہ نواز شریف کا نیا ہے سب کا پاکستان ہے تو پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حضر ہے پاکستان کے لیے ہماری اولاد بھی حضر ہے پاکستان کے لیے ہمارے بڑھوں نے قربانیاں دی اس لیے پاکستان زندہ باز پیپو پارٹی کی کال پر آج جو ریلی نکالی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز سابق وزیراعظم ازاد کشمیر چودری عبد المجید صاحب نے بھی ایک بیان دیا اس میں یہ انہیں کہا کہ جو کشمیری کی تذلیل ہے وہ کبھی برداشت نہیں کی جائے گی اور آج اسی حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے پیپو پارٹی کی اور یہاں پر جو قیادت ہے وہ سابق وزیراعظم ازاد کشمیر چودری عبد المجید صاحب اس ریلی کی قیادت کریں گے آج ہم اپنے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری شریف چیئرمن جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان پیپس پارٹی ازاد کشمیر چودری لطیف اکبر واجب علی اترام سابق وزیراعظم جناب چودری عبد المجید صاحب کی کال پر آج اس نام نیاد وزیراعظم کے خلاف اس کے اس بیان پر پاکستان پیپس پارٹی پورے ازاد کشمیر میں اپنا اتجاج اسی طرح ریکارڈ کروا رہی ہے جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مجودہ وزیراعظم نے جو علاقے پاکستان کے حوالے سے جو مکنازہ بیان دیا ہے پوری کشمیری قوم اس وقت سرابہ اتجاج ہے پاکستانی قوم جو کشمیر کو اپنی شارعہ تسلیم کرتی ہے اور پاکستانی انہوں نے کشمیر پاکستان کی تکمیل کے لیے چھے لاکھ جانو کا نظرانہ بیش کیا وہ اندوستان کے جو مسلمان ہیں ان پر آٹھ آٹھ لاکھ کی فوج مسلط ہے پھر بھی ان کا دل پاکستان کے ساتھ دڑکتا ہے ان کے جسم اور خون سے نکلی والا خون پاکستان کے کھیتوں کو سراب کرتا ہے ہم جناب بلاب البوٹو زرداری کا اور اپنی قیادت کا شکر گزار ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کا جواب دیا امران خان نے کل اپنے وکٹری دیپ پر جو چند دن پہلے ایک جو اس نے بات گئی ہے اور ہمارے جو اختلاف کے باوجود یا جو جس طرح بھی ہے وزیر اعظم وہ ہمارا وزیر اعظم ہے اس کے مطلق جو اس نے بات نے کی ہے جو وہ اس نے کہا ہے کہ یہ یہ کٹیا ہے یہ جو انہیں یہ آنرلیس ہے بیزت ہے اور یہ جو انہیں یہ شیملیس ہے بے شرم ہے تو یہ الفاظ جو انہوں نے اقبار میں رپورٹ کی ہے ہم اس کی بے حد مذہبت کرتے ہیں امران خان خود بدماش ہے بتمیز ہے چور ہے اور اس کا دماغ حراب ہے وہ نفسیاتی مریض ہے اس کو علاج کرنا چاہیے اس ملک کے بنیاد جہاں آپ کھڑے ہیں ازاد کشمیر جو علاقہ ہے یہ اس کی ازادی کا ذات جو مقصد تھا وہ صرف علاق پاکستان تھا جس کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے گھر بھار چھوڑے قربانیاں دی اور یہاں آئیں اور صرف پاکستان علاق پاکستان کی خاطرہ ہیں میں موجودہ وزیراعظم کا یہ بیان کہ ہم سوچیں کہ انتائی قابل مضامت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان قربانیاں جو لوگوں نے دی ہیں یہاں کے لوگوں نے مقبوضہ کشمیر سے جو لوگ ہم آئے ہیں ان سب پر یہ مقبانی پیرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی برزور مضامت کرتا ہوں اس کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی ضرور کروں گا کہ اپارٹ فرم اینی ٹھنگ کے وہ اس نے کیا کہا ہے وہ ہم حساب لیں گے ہم کشمیری ہم جانتے ہیں ہم زندہ قوم میں کہ ہم اس کا حساب لیں لیکن جہاں تک قائد جو پی ٹی آئی کا ہے اس مرار خان اس نے جو نفاظ استعمال کی ہے اس کے مطابق وہ قابل مضامت ہے اس لیے کہ وہ ہمارا منتخب نمائندہ ہے کشمیری ہے اور کشمیری زندہ قوم میں اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں جو قادر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر استیفہ دو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا تم ازاد کشمیر کے پورے ازاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کرو یہ تمہارا حق ہی نہیں بنتا تم فوری طور پر استیفہ دو آج پوری ریاست کے اندر اتجاج ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر اتجاج ہو رہا ہے اس بات کا کہ بیس کیم کے پرائم سٹر جو صرف آزاد کشمیر کا پرائم سٹر ہے پوری ریاست کا پرائم سٹر ہے اور ہم نے ستر سال سات دہیوں سے ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہے یہ رشتہ قیامت تک رہے گا ہم پاکستان کو حرم شریف سمیتے ہیں پاکستان ہماری پناہ کا ہے پاکستان ہمارا ایمان ہے پاکستان کے لیے ہر کربانی دینے کے لیے ہم دیارے ہیں پاکستان کے لوگوں نے اس رد پر کشمیر کے اندر چپے چپے پر پاکستانی قوم کا خون ہے تحریک ازادی کشمیر جنب آباد مجاہدین کشمیر جنب آباد پاک فوج جنب آباد پاکستان دنب آباد فاروک اتر فاروک اتر فاروک اتر ستیب آدو ہم نے پاکستان پیپس پکاٹی کی بنیادی مسرحہ کشمیر شاہید علفقار رلی پٹھونے رکھے تھی شاہید رانی نے بھی کہا تھا جاک کشمیریوں کا پسینہ گرے گا میرا خون گرے گا وہ عملی طور پر ہم نے سمو دی اس لیے آج میں یہ سمیت اس بیان سے پوری پاکستانی قوم کے رنجیدہ ہیں دلزاری ہوئی ہے میں پوری پاکستانی قوم سے ریاست کا ایک نمائندہ ہونے کی حصیح سے میں ایک کشمیری ہونے کی ضرماتے سے میں ماذا چاہتا ہوں اس لیے میں نے قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کی ہے وہاں فیصلہ کریں گے فاروک اتر تمہیں مناسب نہیں ہے باعزت طریقہ یہی ہے کہ تم مستعبی ہو جاؤ اس لیے یہ تمہارا حق نہیں ہے اس لیے تُو نے قانون کی قائدے کی حلب کی پاسداری نہیں کی اگر نواز شریف کا ساتھ دینا تو تو میں نہیں منا کرتا ضرور دو ضرور دو لیکن on the caste of کشمیری no we don't want it آج ازاکیمیہ اتجاج کرے ہیں ہم اسمبلی کی اجلاس پر بطلب کرے ہیں وہاں باتیں آپ کہیں گے اس لیے امران خان نے جو بات کہی ہے آسولی زرداری کے پاس کہ اس کا اتصاب کرو عبران غان بارہ سال انہادالتوں نے آفصلی زرداری کو بیلوڈ کیا شرم ہونے کی یہ تمہیں کہ نظام کے تم افراتون بن گیا ہے میں کوئی شخص پھر فاروق ایدر کے بارے میں اس نے کہا ہے جہاں برجیس تائر مجھے کہتا تھا یہ پاڑی بکرا ہے اور فاروق ایدر ان کے کولیگ جو تھے تاریاں بجاتے تھے کوٹری میں کہتا تھا شام 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 ! غیات پرت کرے یہ اوس لو گھو کنت صدر حریث آج وہی چگہ جام کہتا تھا آج وہ کہہ رہے ہیں جوابی ایس کے خراب قانونی سزا ہو گئی لیکن پراہ میں صراحظات گو 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 اس جس کے بھی بہودہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے اس لئے عمدان خان کے اس بیان کو بھی پر پورا مزمد کرتے ہیں ہم بلاوال بٹو زمداری کو یقین ترانا چاہتے ہیں کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان ہمارا ایمان ہے ہم پاکستان کی مسلحہ فاج کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جوانو نے اپنی صبح و شام میں تبدیل کی آپ کی کروانی ہے آپ کی حضورت کا سلام کرتے ہیں انہی لفاظ کے ساتھ میں یہ کہوں گا بائیسر طریقہ ہے مصطفی ہو جاؤں مصطفی ہو جاؤں آج جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں آزاد کشمیر نام لطیف اکبر صاحب کی کال پر میرکپور آزاد کشمیر میں بھی ریلی کا نکات کیا گیا تھا جس کی قیادت سابق وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدر عبد المجید صاحب نے کی اور انہوں نے یہی کہا کہ جیسا بویا ویسا کاٹا جس طرح کے وفاقی وزراء جو مسلم لیگنون کے پاکستان سے آئے تھے انہوں نے جو آزاد کشمیر کے زمنی الیکشن تھے ان میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی جو وزیراعظم آزاد کشمیر تھے چوہدر عبد المجید صاحب ان کو پہاڑی بکرا کہا اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور آج وہی نتیجہ ہے کہ آج وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے لیے بھی وہی جو القاب تھے وہی پکارے جا رہے ہیں اور آج ان کا یہی کہنا تھا سابق وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدر عبد المجید صاحب کا کہ ہم کشمیر کی تضلیل کبھی برداشت نہیں کریں گے اور فاروق حیدر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پر انہیں مصطفیق ہونا چاہیے کیمرامین ملک ریاض کے ساتھ فیصل گلزار اور ساتھی رپورٹر ساجد نظیر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان